یوگندر جی سورک باشی ہو گئے تم وہاں پہنچے تو میں پہلے ہی وہاں موجود تھا ابھی بات شروع ہی ہوئی تھی کہ اچانک یوگندر کو دورہ پڑ گیا اور تم اسے اسپتال لے گئے جہاں اس کا دہانت ہو گیا لامبا نے کچھ سوچا اور کہا ہاں یہ ٹھیک رہے گا لمبی چوڑی کہانی میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے پردو میرا خیال ہے مشراجی سے یہ سب کچھ چھپانا ٹھیک نہیں ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یوگندر کس مشن پر ہی یہاں آیا تھا اور اس نے ہماری کن کن باتوں کا کھوج لگا لیا تھا میں نے کہا اگر تم اسے سب کچھ بتانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں پرنتو یہ سارا گھپلا میرے جانے کے بعد اس کے سامنے کھولو تو زیادہ اچھا ہوگا میں خامخوا کسی بکھیڑے میں نہیں پڑھنا چاہتا لامبا نے تائید میں سر ہلا کر کہا آپ کی یہی آگیا ہے تو ایسا ہی سہی میں آپ کو کمانڈنٹ ہاؤس چھوڑ کر واپس اسپتال آ جاؤں گا تاکہ ناٹک میں کوئی جھول نہ آنے پائے میں نے سادہ سے لہجے میں کہا ٹھیک ہے پرنتو ہمیں نرائن والے خطرے کا بھی بندوبست کرنا پڑے گا وہ اس سارے معاملے کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے میری بات سن کر لامبا بری طرح چونکا اور اس نے شدید حیرت بھرے لہجے میں کہا نرائن وہ کہاں سے آگیا بیچ میں اب چونکنے کی باری میری تھی یعنی لامبا اس معاملے سے لگ بھگ پوری طرح بے خبر ہے یہ میرے نزدیک خاصی خطرناک بات تھی کیونکہ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کا ماتحیت ہمارے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے لہٰذا میں نے مختصر لیکن جامع انداز میں اسے پوری صورتحال سے آگاہ کر دیا میری باتیں سن کر اس کی پیشانی پر تشویش کی گہری لکی ریں کھچ گئیں میں نے اس کی پریشانی سے فائدہ اٹھا کر جلتی پر تیل چھڑکنے کا فیصلہ کیا میں نے کہا میں تو آج شام یہاں سے نکل جاؤں گا لامبا جی لیکن جنرائن تم لوگوں کی پوری لنکا کو جلا کر خاک کر سکتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ یوگندر کی موت کے بعد وہ فیلحال ناکارہ ہو گیا ہے لیکن تمہیں ترنت اس کا پکا بندوبست کرنا ہوگا لامبا نے تشویش بھرے لہجے میں اسبات میں سر ہلایا میں نے کہا میری مانو تو اسے ڈھونڈ کر آج اور ابھی ٹھیک آنے لگا دو فکر نہ کرو میں اس کام میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا ہم اس کی موت کو بھی ایکسیڈنٹ کی شکل دے دیں گے میری بات سن کر وہ چونکا پھر اس کے چہرے پر تفکر کے آثار چھا گئے کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا یہ بہت خطرنا کام ہوگا یوگندر کی مرتیوں کے ترنت بعد نرائن کا ایکسیڈنٹ میں دہاں تمدے کو مشکوک بنا دے گا پرنتو آپ کا گیان بھی ٹھیک ہے اس نے زبان کھول دی تو بھاری سمسیاں کھڑی ہو جائے گی اسے ٹھیک آنے لگانا ہی پڑے گا میں نے کہا ہاں اور یہ کام آج اور ابھی کرنا پڑے گا میرے بعد اسے اکیلے گھیرنا تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا میرا خیال ہے وہ ائر بیس کالونی میں ہی رہتا ہوگا میرے بات سن کر لانبہ نے نفی میں سر ہلایا بولا اسے کالونی میں ایک وارٹر ملا ہوا ہے پرنتو وہ اپنے کمبے کے ساتھ بھوانیشوری نگر میں رہتا ہے اس کا دو منزلہ گھر کڑپا مندر کے این سامنے ہے اس کا باپ اس مندر کا مہا پجاری تھا نرائن کے ان کٹھور دھارمک ویچاروں کی وجہ سے ہی ہم نے اسے اپنے دھندے میں ملانے کی کوشش نہیں کی پرنتو سے یہاں سے چلتا نہیں کیا یہ ہماری غلطی ہے جس کا ہمیں اب پریشت کرنا پڑے گا میں نے اندازہ لگایا کہ اگلے پانچ سات منٹ میں ہم ائر بیس کے بیرونی پارٹک کے پاس پہنچنے والے ہیں لہٰذا میں نے لامبہ کو مخاطب کیا کہا ٹھیک ہے اب میں جیب کے پچھلے حصے میں جا کر چھپ رہا ہوں بہتر یہی ہے کہ میں سیکیورٹی سٹاف کی نظروں میں نہ آؤں کہیں نرائن نے انہیں میرے بارے میں کوئی خاص ہدایت نہ دے رکھی ہو اب ذرا غور سے سنو تم سیدھے کمانڈنٹ ہاؤس جاؤ گے اور اپنی جیب بغیر کہیں روکے بغلی باغیچے کی طرف لے جا کر کھڑی کر دینا میں جیب سے اتر کر اپنے کمرے میں جاؤں گا اور اپنا سامان لے کر جلد جلد واپس جیب میں پہنچنے کی کوشش کروں گا تم گاڑی میں ہی میرا انتظار کرو گے ہماری واپسی بھی اسی انداز میں ہوگی یعنی میں جیب کے پچھلے حصے میں چھپا ہوں گا لامبانے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا آپ نے ٹھیک سوچا ہے روہیچی یہاں سے نکل کر ہم نرائن کی تلاش میں نکلیں گے اسے ترنت ٹھکانے لگانا ضروری ہے میں نے کہا ہاں اب اس کا مزید زندہ رہنا ٹھیک نہیں ہے میری صلاح ہے کہ اس کا کام تمام کرنے کے بعد تم لوگ کچھ دنوں کے لیے اپنے دھندے سے بلکل الگ تھلگ ہو جاؤں کیونکہ میرا اندازہ ہے کہ ان دونوں کی ایک ساتھ موت کے نتیجے میں یہاں کافی ہنگامہ کھڑا ہونے والا ہے اور یار مجھے دھیان ہی نہیں رہا تم نے بھی جات نہیں دلایا یہ لوگ سنبھالو اپنا تمنچہ اس نے اپنا سروس ریوالور مجھ سے لے کر اپنے ہولسٹر میں اڑس لیا میں نشستیں پھلان کر جیب کے اقبی حصے میں پہنچ گیا میں نے جائزہ لے کر اتمنان کر لیا تھا کہ اگر میں دوبک کر بیٹھ جاؤں تو کھڑکیوں سے جھانکر بغور معاینہ کیے بغیر مجھے دیکھا نہیں جا سکتا جبکہ میں ضرورت پڑھنے پر صرف ہاتھ بڑھا کر پسٹول کی نال ڈرائیور کی کنپٹی پر رکھ سکتا ہوں جیب ابھی ائر بیس سے کچھ فاصلے پر تھی چنانچہ میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لامبا کو آئندہ کے لاحے عمل سے آگاہ کرنا مناسب سمجھا میں نے کہا ہم یہاں سے سامان لے کر سیدھے نرائن کے گھر کی طرف جائیں گے تم اسے بلا کر دروازے پر ہی کہو گے کہ یوگندر کی طبیعت اچانک کچھ گڑھ بڑھ ہو گئی ہے اور تم اسے ہسپتال پہنچا کر آ رہے ہو تمہیں نرائن کو کہنا ہے کہ یوگندر نے مجھے تم تک پیغام پہنچانے کی ہدایت کی ہے کہ تم میرے ساتھ ابھی اور اسی وقت وکٹوریا ہسپتال پہنچو اور یوگندر نے جو جو چیزیں تمہارے حوالے کی ہیں انہیں بھی ساتھ لے کر چلو یہ تمہاری ایکٹنگ کی پریقشہ ہے مجھے وشواس ہے کہ تم اسے شک کا موقع نہیں دوگے اس نے پرزور لہجے میں یقین دلایا کہ وہ مجھے معجوز نہیں کرے گا اس دوران میں میرا ذہن تیزی سے آئندہ کا لاحے عمل تیہ کر رہا تھا ساتھ ہی ساتھ میں دل میں رب کریم کا کھربوں بار شکر بھی ادا کر رہا تھا جس نے اپنی خصوصی کرم نوازی سے سے نجات دلا دی تھی شاید اسے اپنے آجز اور حقیر بندے کی بے بسی اور آہو بکا پر ترسا گیا تھا میرے قید خانے کی کھڑکی کے این پاس اگا ہوا دھتورے کا وہ پودا اور اس پر لگے پھل کا میری دسترس میں آ جانا یہی نہیں دھتورے کے بیجوں کے خواس میں سے وہ خاص الخاص بات بھی میرے ذہن میں بروقت تازہ ہو جانا جس کی مدد سے میں یوگندر کو کسی سنگین دورے میں مبتلا ظاہر کر کے خود پہرداروں کی مدد سے نکل بھاگنے میں کامشاب ہو گیا تھا یہ رب کریم کی خصوصی کرم نوازی نہیں تو اسے اور کیا کہا جا سکتا ہے دھتورے کے ان ننے ننے کالے بیجوں کی ہولناک اثر پذیری نے مجھے بھی حیران کر ڈالا تھا مجھے یادا گیا کہ طبی مقاصد کے لیے زیادہ سے زیادہ چار پانچ بیج استعمال کیے جاتے ہیں اس سے زیادہ بیجوں کا استعمال نشے کے لیے کیا جاتا ہے جبکہ دس سے زائد بیج انسانی جسم میں پہنچ جائیں تو شدید زہریلے اثرات مرتب کرتے ہیں اور بروقت اور کارگر علاج میسر نہ ہونے کا مطلب عذیتناک مات ہوتا ہے جبکہ میں نے تو اپنے مقصد کا حصول یقینی بنانے کے لیے شاید دو درجن بیج یوگندر کے پان میں ملا دیئے تھے اور جب وہ پان چبا رہا تھا تو مجھے دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں پان کے ذائقے میں کسی نمائے تبدیلی سے وہ نفیس ذوق والا شخص کوئی گڑ بڑ بھاپ نہ لے لیکن پسٹول کی حلاکت آفرین نال کا رخ این اپنی پیشانی کی جانب دیکھ کر اس کے حواس شاید پہلے ہی کچھ کچھ جواب دے گئے تھے رہی سہی کسر دھتورے کے بیجوں نے پوری کر دی تھی یوگندر یقیناً بہت عذیتناک موت سے دوچار ہوا تھا میں اتنا بے رحم ہرگز نہیں لیکن اس کا وجود میرے لیے اتنا بڑا خطرہ بن گیا تھا کہ اگر میں اس سے جان نہ چھڑاتا تو وہ نہ صرف میری گردن پھندے میں پھسا دیتا بلکہ میرے سارے کی اکرائے پر بھی پانی پھر جاتا جو مجھے کسی طرح گوار نہیں تھا تاہم میری اس کامیابی میں اس کی حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی کا بھی برابر کا ہاتھ تھا اس نے اپنی طرف سے مجھے پوری طرح شکنجے میں جکڑ لیا تھا اور ہاتھ پاؤں ہلانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا درحقیقت میرے حوالے سے درست تخمینہ لگانے میں ناکامی اسے لے ڈوبی تھی جیپ ائر بیس کالونی کے گیٹ پر رکی تو مجھے اچانک خدشہ محسوس ہوا کہ کہیں لامبا سیکیورٹی سٹاف سے نرائن کے بارے میں اس تفسار کی ہماقت نہ کر گزرے بعد ازاں نرائن کی لاش برامت ہونے پر یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ لامبا اسے ڈھونٹا پھر رہا تھا اب اسے منع کرنے کا وقت گزر چکا تھا تاہم خوش قسمتی سے لامبا نے اپنے ماں تحتوں سے سرسری سلام دعا پر اکتفا کیا اور چند ہی لمحوں کے بعد جیپ ائر بیس کالونی کی اندرونی سڑکوں پر روا دوا تھی ہمیں کمانڈنٹ ہاؤس کا مرکزی پھار تک کھلا ملا لامبا نے میری ہدایت کے این مطابق اپنی جیپ بغلی باغیچے کی طرف پہلو والے دروازے کے این سامنے روک دی میں تیزی سے اتر آیا اور لامبا کو کہا جیپ سیدھی کر کے یہی روکو میں چند منٹ کے اندر اندر واپس آ رہا ہوں دھیان رکھنا ہمیں یہاں کسی سے بات نہیں کرنی نہ ہی کسی بکھیڑے میں علچنا ہے لامبا نے ہاں میں گردن ہلا دی میں خاصے تیز قدموں سے چلتا ہوا بغلی دروازے کے ذریعے کمانڈنٹ ہاؤس میں داخل ہوا مجھے خیال آیا کہ مشرا شاید اپنے دفتر جا چکا ہوگا اور سرسوتی اپنے معمول کے مطابق نیند پوری کرنے کے لیے دوبارہ لیٹ چکی تھی سکھنتی دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی ہوگی ادھر میں ان تینوں سے آخری ملاقات کیے بغیر یہاں سے نکل بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا رہداری میں پوشیدہ جگہ پر میرا کینویس بیگ جونکتون موجود تھا میں نے اسے اپنے قبضے میں لیتے ہوئے اتمنان کا سانس لیا پھر میں تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا میں نے بغور وہاں کا جائزہ لیا میں کوئی ایسے آثار چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا جن سے بعد ازا میری شناخت یا ارادوں کی نشاندہ ہی ہو پاتی کچھ تزبزوں کے بعد میں نے کینویس بیگ کو نسبتاً بڑے چرمی سفری بیگ میں منتقل کر نامناسب سمجھا وہ وزن میں بھاری تھا اور دیکھنے میں زیادہ قیمتی اور باروب لگتا تھا اس کی موجود کی میری شخصیت کو بھی وقار دیتی جو میرے لیے فائدہ من تھا میں نے کینویس بیگ پر کچھ ملبوسات رکھے اور چرمی بیگ مقفل کر کے وہاں سے چل دیا لامبا میری ہدایت کے ان مطابق اس طوران میں جیپ کا رخ واپسی کے راستے کی طرف کر چکا تھا مجھے دیکھ کر اس نے سنجیدہ لہج میں کہا سب ٹھیک ہے روہی جی آپ کا کام ہو گیا میں نے جیپ کے عقبی حصے میں خود کو چھپاتے ہوئے کہا ہاں بس اب یہاں سے جھٹ پٹ نکلو لامبا نے میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی جیپ آگے بڑھا دی ہم جیسے جیسے مختلف سڑکوں پر آگے بڑھ رہے تھے میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی کیا واقعی میں اس پنجرے سے فرار کا پہلا مرحلہ کامجابی سے مکمل کرنے والا ہوں ائر بیس کے بھاٹک کا بیریر بغیر کسی رکاوٹ کے اوپر بلند ہوتے دیکھ کر میں نے سکھ کا سانس لیا چند ہی لمحوں کے بعد جیپ مرکزی سڑک پر دوڑ رہی تھی میں لامبا کو اگلی ہدایت دینے ہی والا تھا کہ اس نے خود مجھے مخاطب کیا بولا کیا ہمیں یہاں سے سیدھا نرائن کے گھر کی طرف بھوہ نشوری نگر جانا ہے روحی جی میں نے کہا ہاں ہمیں اسے جلد اس جلد ٹھکانے لگانا پڑے گا اگر اسے کسی اور طرح یوگندر کے انجام کی خبر پہنچ گئی تو مسئلہ ہو جائے گا تمہیں یاد ہے نا کہ نرائن سے کیا کہنا ہے یہ دھیان رکھنا کہ ناٹک اچھا نہ ہوا تو وہ گھاگ انسان بھاپ لے گا لامبا نے پور اعتماد لہجے میں کہا آپ چنتہ نہ کریں روحی جی مجھے پتا ہے اسے کیسے وشواس دلانا ہے وہ گھاگ ہے تو میں بھی اس کا گروہ ہوں آپ دیکھتے جائیں کہ میں اسے کیسے اپنے جال میں پھزاتا ہوں مجھے اس کے دعوے پر کچھ اتنا زیادہ اعتماد نہیں تھا لیکن میرے پاس اس پر انحصار کرنے کے سوا کوئی اور راستہ بھی تو نہیں تھا بلاخر ہماری جیپ بینگلور شہر میں داخل ہو گئی لامبا مختلف سڑکوں سے گزرتا ہوا ایک گنجان آباد علاقے میں پہنچ گیا اردگرد دکھائی دینے والی عمارتوں پر ایک نظر ڈالتے ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ علاقہ صدیوں سے اسی طرح آباد ہے بلاخر ہماری جیپ ایک دو منزلہ عمارت کے سامنے جا کر رک گئی میں اس طوران میں سیٹوں کے پیچھے اچھی طرح دوبک چکا تھا اور میں نے اپنا پسٹول کوک کر کے تیار کر لیا تھا تب ہی میں نے لامبا کی باروب آواز سنی ہوئے بالک ادھرا وہ جیپ میں بیٹھے بیٹھے کسی بچے پر حکم چلا رہا تھا چند لمحوں کے بعد میں نے ایک ڈری ڈری سی بچگانہ آواز سنی رام رام تھانے دار مہراج آدیش کرو لامبا نے ڈپٹ کر کہا او تھانے دار کے پونچ حویلی میں جاؤ اور نرائن جی کو بتا کہ باہر لامبا جی آئے ہیں اور تمہیں بل پا رہے ہیں اس کی بات سن کر بچے نے جھٹ پٹ سے کہا پرنتو حویلی میں تو تالہ جڑا ہوا ہے دیکھ لو مہا پجاری اپنے پریوار کے ساتھ گاؤں گیا ہے بچے کی بات سن کر لامبا نے بگڑے ہوئے تیور کے ساتھ کہا پرنتو نرائن تو کل رات تک بینگلور میں تھا اس سے پہلے کہ بچہ اس بات کا کچھ جواب دیتا ایک بھاری آواز نے مجھے چونکا دیا سب ٹھیک تو ہے لامبا جی آج ادھر کا راستہ کیسے بھول گئے وہ آواز بلا شبہ نرائن کی تھی میں نے اندازہ لگایا کہ وہ پیسنجر سائیڈ والی کھڑکی میں جھک کر بات کر رہا ہے اس کی آواز سن کر لامبا چونک اٹھا پھر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا ارے تم اس طرف سے کیسے ٹپک پڑے تمہاری حویلی میں تو تالہ جڑا ہوا ہے نرائن نے کہا ہاں میرا پریوار سات آٹھ دن کے لیے گاؤں گیا ہوا ہے اور میں ان دنوں اکیلا یہاں رہ رہا ہوں میں پوجہ کے لیے مندر میں تھا جی پرکتی دیکھ کر آیا ہوں آپ بتائیں کیسے آنا ہوا اس کی بات سن کر لامبا نے یک لخت اپنے لہجے میں گہری فکر اور ملال بھرتے ہوئے کہا یار میں یہ بتانے آیا تھا کہ یوگندر کو اچانک ہلکا سا ہارٹ اٹیک ہوا ہے نرائن نے یہ سن کر گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اے بھگوان اب وہ کیسے ہیں ان کی حالت زیادہ خراب تو نہیں لامبا نے مطمئن اور مسرور لہجے میں کہا بھگوان کی کرپہ سے وہ اب خطرے سے باہر ہیں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تو وہ بالکل اکیلے تھے ان کے سو بھاگے سے میں این اسی وقت ڈاک بنگلے پہنچا تھا میں ان کو جھٹ پٹ وکٹوریا ہسپٹل لے گیا ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ تھوڑی بھی دیری ہو جاتی تو ان کا بچنا مشکل تھا نرائن نے خوش ہو کر کہا یہ تو بڑی اچھی خبر ہے چلے میں بھی ہسپتال چلتا ہوں لامبا نے کہا میں تمہیں ہی لینے آیا ہوں یوگندر جی نے تمہیں بلوایا ہے پرنتو یہ آدیش بھی دیا ہے کہ انہوں نے تم کو جو ڈاکیومنٹس وغیرہ دے رکھے ہیں وہ سب بھی ساتھ لے کر چلنا نرائن نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے کپڑے لتے کا بیک بھی ساتھ لے چلتا ہوں یوگندر جی مجھے ایک سرکاری کام سے شام کے ویمان سے دلی بھیج رہے ہیں وہ آدیش دیں گے تو میں وہیں سے دلی جانے کے لیے ہوای اڈے چلا جاؤں گا لامبا نے کہا واہ نرائن جی بہت اونچی اڈان بھر رہے ہو آج کل لگتا ہے یوگندر کو کچھ زیادہ ہی بھاگے ہو چلو اچھا ہے کسی بہانے راج دھانی کی سیر بھی کر لوگے کتنے دن ٹھیر ہوگے وہاں نرائن نے کہا ابھی پتہ نہیں ہے کام پورا ہونے میں کتنا سمجھ لگے گا دو چار دن تو رکنا ہی پڑے گا اچھا مجھے تیاری میں پانچ دس منٹ لگ جائیں گے آپ اتنی دیر میری بیٹھک میں پتھاروں لامبا نے کہا نہیں میں یہیں تمہارا انتظار کر رہا ہوں تم جلدی سے جلدی واپس آنے کی کوشش کروں نرائن نے اسرار کیا لیکن لامبا نے انکار کر دیا اس نے اگرچہ میری ہدایت پر عمل کیا تھا لیکن اس وقت مجھے اس کا انکار بہت برا لگا میرے ذہن میں اس بدلی ہوئی صورتحال میں جو منصوبہ پنپ رہا تھا اسے انجام تک پہنچانے کے لیے نرائن کا خالی گھر بہت مناسب جگہ تھی خیر اب بھی کچھ نہیں بگڑا تھا صورتحال سنبھالی جا سکتی تھی نرائن کے رخصت ہونے کے فوراں بعد میں نے دھیمی آواز میں لامبا کو پکارا کہا سنو آس پاس دیکھو کوئی ادھر دیکھ تو نہیں رہا میں تمہارے پاس آ جانا چاہتا ہوں لامبا نے بھی دھیمی آواز میں کہا نہیں اس سمیں یہاں کوئی نہیں ہے پرنتو آپ بہار آ کر کیا کریں گے کچھ ہی منٹوں میں نرائن آ جائے گا آپ اس کی نظروں میں آ گئے تو سب چوپٹ ہو جائے گا میں نے جلدی سے اس کے پاس پہنچتے ہوئے کہا میں نے یوجنا بدل دی ہے جو کام ہمیں نرائن کو کہیں اور لے جا کر کرنا ہے وہ اس کے خالی گھر میں زیادہ اچھی طرح ہو سکتا ہے اس سے پہلے کہ وہ واپس آ جائے ہمیں اس کے گھر میں گھسنا ہے لامبا کو میری بات سمجھنے میں تھوڑی دیر لگ گئی بولا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں روحیت جی یہاں ہم آسانی سے اسے قابو کر لیں گے اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی میں نے کہا تو باتوں میں وقت ضائع نہ کرو اور حویلی کے اندر چلو اپنے آنے کا کوئی بہانہ کر کے اسے باتوں میں لگا لینا میں تمہارے پیچھے پیچھے اندر آ رہا لامبا نے ہاں میں گردن ہلائی اور جیپ سے اتر کر حویلی کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھا میں بھی جیپ سے اتر کر کھڑا ہو گیا اپنا پسٹول میں نے لباس میں اس طرح ہاں چھپا لیا تھا کہ ایک لمحے میں میری گرفت میں آ سکتا تھا میری خوش قسمتی کہ اس وقت اس چھوٹی سی سڑک پر کچھ زیادہ چہل پہل نہیں تھی میں نے بمشکل ایک منٹ انتظار کیا اور پھر حویلی کا دروازہ کھول کر اور احتیاط سے اندر چھانکا سامنے ایک طویل سی رہداری تھی جو غالباً سہن میں کھلتی تھی مجھے سامنے کوئی نظر نہ آیا رستہ صاف پا کر میں جلدی سے اندر داخل ہوا اور اندر سے دروازے کی کنڈی چڑھا دی پھر میں حد تل امکان بے آواز لیکن تیز قدموں سے آگے بڑھا اس دوران میں میرا پسٹول ہاتھ میں آ چکا تھا اور میں اسے کوک کر کے گولی چیمبر میں لوڈ کر چکا تھا میں رہداری کے سرے سے چند ہی قدم پیچھے تھا کہ میں نے لامبا کی آواز سنی کھان پان کرنے کا سمیں کہاں ہے نرائن یار پانی تم نے پلا ہی دیا ہے کپڑے باندھو اور پھر جلدی سے نکل پڑو نرائن نے کہاں بیگ مل گیا ہے اب بس دو چار جوڑے ڈالنے ہیں اس میں آپ بھی میرے کمرے میں چلیں ڈاکیمنٹس اور یوگندر جی کی چٹھی کا مہربند لفافہ بھی وہیں رکھا ہے میں نے میں نے رہداری کے سرے سے چھان کر دیکھا تو وہ دونوں سامنے واقعے دالان سے گزر کر دائیں در والے کمرے میں داخل ہو رہے تھے لامبا نے شاید جان بوچ کر اپنے اقب میں دروازہ ڈھال دیا میدان صاف دیکھ کر میں تیزی سے آگے بڑھا اور کمرے کے دروازے کے این قریب پہنچ گیا اور پھر دروازے کی چھری سے اندر چھانکا مجھے لامبا ایک پلنگ پر پاؤں لٹکائے بیٹھا نظر آیا جبکہ نرائن سامنے ایک دیوار گیر علماری کھول رہا تھا میں نے کمرے میں نظریں دوڑائیں تو سامنے کونے میں رکھی میز پر موجود بھورے لفافے کو دیکھ کر میرا دل خوشی سے چھوم اٹھا اب مزید انتظار فضول تھا میں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا لامبا یقینا میری آمد کا بیتابی سے منتظر ہوگا اس کے باوجود وہ قدرے چونکا میرے ہاتھ میں پستال دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہات ابری میں نے خاصے زور سے دروازہ کھولا تھا لہٰذا نرائن بھی گھبرا کر مڑا میرے چہرے سے پہلے اس کی نظر پستال پر پڑی یکلخت اس کی آنکھوں کے ڈیلے پھیلتے محسوس ہوئے پھر اس نے مجھے بھی شناخت کر لیا اس کے تاثرات میں خوف کے ساتھ حیرانی بھی شامل ہو گئی نرائن نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پایا اور پھر حد تل امکان دبنگ لہجے میں مجھے مخاطب کیا تم تم یہاں کیسے پہنچ گئے تم تو وہاں ڈاک بنگلے میں قید تھے تمہیں کس نے چھوڑ دیا اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا لامبا نے ایک بلند آہنگ قیقہ لگایا بولا اسے میں لے کر آیا ہوں نرائن جی اور اپنے نفے میں چھپائے ہوئی گن کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش نہ کرنا روحی جی کا نشانہ اچوک ہے اپنے ہاتھ سر سے اوپر اٹھا لو لامبا کے یہ الفاظ نرائن کی آسا پر بجلی بن کر گرے اس کا مو کھلے کا کھلا رہ گیا اس کی اس ابتر ذہنی کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں تیزی سے آگے بڑھا اور میز پر رکھا ہوا بھورا لفافہ اٹھا کر اپنے لباس میں ڈھونس لیا البتہ اس طوران میرے بستال کی نال نے ایک لمحے کے لیے اپنا رخ تبدیل نہیں کیا تھا میں نے جیسے ہی لفافہ اپنے قبضے میں کیا نرائن کو ساری بات دونوں آپس میں ملے ہوئے ہو پرتھوی کی ہتھیا بھی تم دونوں نے مل کر کی ہے میں نے اس کی حالت کا مزا لیتے ہوئے کہا تم بلکل ٹھیک سمجھے ہو نرائن جی ہم دونوں نہیں تینوں ملے ہوئے ہیں تیسرا کون ہمارا باس ائر کمانڈنٹ مشرا جی اور ہم نے صرف پرتھوی کا کریا کرم نہیں کیا ہم تو تمہارے باس یوگندر کو بھی نرکھ میں پہنچا کر یہاں آئے ہیں میرے بات سن کر نرائن کا چہرہ یک لخت سفید پڑ گیا وہ کبھی میری شکل دیکھ رہا تھا تو کبھی لانبا کی جیسے توقع کر رہا ہو کہ ابھی اپنے دعوے سے مکر جائیں گے میں جانتا تھا کہ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں وہ اپنی موت یقینی جان کر خودکشی سے ملتی جلتی کسی حرکت سے بھی گریز نہیں کرے گا لہٰذا میں نے غراتے ہوئے اسے انتباہ کیا کہا کچھ دیر اور زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنے ہاتھ سر سے نیچے لانے کی غلطی نہ کرنا میں نے جو کچھ کہا تھا وہ محض دھمکی نہیں تھی یہ پیغام نرائن تک بخوبی پہنچ گیا تھا اس کے چہرے پر اچانک پیمردگی چھا گئی اسی وقت میں نے لانبا کو مخاطب کیا اپنی گن نکالو لانبا اور اسے نشانے پر رکھتے ہوئے اس کی بغل میں پہنچ جاؤ پھر نہایت ہوشیاری اور چترائی سے اس کے لباس سے گن نکالو اور اپنے قبضے میں کر لو فکر نہ کرو اس نے گہرا سانس بھی بھرا تو میں اس کے ماتھے پر سرنگ کھو دوں گا